اسلام علیکم کیا حال جارہ ٹھیک ہے امید سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گی آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں نیو رسپی عربی گوش آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ عربی گوش کس طرح بنتا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہیں میں نے آدھا کلو گوش لیا ہے آدھا ہی کلو میری عربیاں ہیں آدھا کلو عربی لی ہے اس کو میں نے چھیل کے نمک کے پانے سے دھوکے اس کو میں نے ہلکا تب فائی پت کرک لیا اس کے بعد میں نے مسائلوں میں ایک چمک نمک ایک چمک حلدی ایک چمک لال مرچ عزیرہ پوڈر لسن اجرہ کا پیسٹ لیا ہے ایک بڑے سائس کا ٹماٹر اور دو پیاس ٹھیک ہے پیاس کو میں نے چھیل لیا ہے چھیلنے کے بعد میں اس کو لائٹ براؤن آل میں ڈال کے اس کو لائٹ براؤن کر لوں گی اس کے بعد اس کو گرینٹ کر لوں گی شو مریف د Connie پانچے میں گرنٹوں کو پیاس دھونے اکنٹ کر دوں گے تماماٹو کو گرانٹ کر دیا ہے یہ دسیاں گرانٹ کر دیا ہے اب میں اس میں پیاس ڈال کے اس کو گرانٹ کروں گی جب وہ لائٹ براؤن سے ہو جائے گی بالکل تو میں ان دونوں کو گرانٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اب میں اس میں پیاس ڈال دیا ہوں گرانٹ کر دیا ہے اس کو بھی گرانٹ کر دیا ہے ادھر میں نے اویل میں گوش ڈال ہے وہ بول ڈال کے میں اس کو کچھ سے فائر کروں گی اس میں میں لسان ادھرک کا پیسٹ آٹ کر دوں گی یہ دیکھیں لسان ادھرک کا پیسٹ آٹ کر دوں گی اس کو فائر کر دوں گی یہ بھی براؤن سا ہو جائے اور جب ت ہو جائے گوش کو ایتھر کر دیا اور اس کی ہم لائٹ balls اس پیسٹ پچھپِر کر دیا جائے گوش کو件事情 Educers case پیسٹ پچھپ catast جب تamo costumes پیسٹ آٹ کر دیا اس جما ٹھیکتا اویل میں ملتن کو ب violations اور نڈال کر دیا دس سے پندہ منٹ پھائے کیا اور نکال گیا اب میں نے ایتر اوہل ڈال دیا اور اب میں اس میں یہ جو میں نے مسالہ گرینڈ کیا تھا تمہاٹر پیاس کا وہ میں اس میں آٹھ کر دوں گی اس کے بعد یہ نمک حلدی ایک چمس نمک ایک چمس حلدی اور لال مرس اور زیرا پوٹر ڈال دوں گی میں اس میں اور اب یہ مسالہ دنے پھننے کے لیے رہوں گی جب مسالہ اچھی طرح پھن جائے گا پھر ہم اس میں آٹھ کریں گے گوشت پھر ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے تو اس کے نیکس ٹیپ ہے جو میں آپ کو اس کے بعد دکھاتے ہوں کہ جب مسالہ چیتا سب ہوجائے گا پھر ہم نے گوشت کر دینا ہے وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں مسالہ اس کو دس سے پندہ منٹ ہوں گے مسالہ ہمارا بالکل تیار ہو جائے گا انشاءاللہ مسالہ تقریبا ہمیں گوشت کروں گی اور گوشت آت کے پھر اس کو مزید بھونوں میں نے جو گوشت چھوائے کر کے رکھا تھا اس کو میں نے ڈال دیا اور میں اس کو مزید پانچ سے دس منٹ کے لئے اور بھونوں گی تاکہ گوشت بھی اچھے سے گل جائے اس کو بھوننے کے پاس اس میں میں پانی ڈال دوں گی پانی ڈال دوں گی پانی ڈال کے میں اس کو بیس سے پچی سنٹ کے لئے پکاؤں گی تاکہ گوشت بھی ہمارا اچھے سے گل جائے پھر اربی بھی ٹھیک ہے میں اس میں پانی شامل کر دوں گی تقریباً یہ تیار ہے پھر پانچ منٹ پاتھ بھی بھلک تیار ہو جائے گا گوشت بھی میرا گل گیا ہے اور میں نے جو گوشت کلایا تھا یہ گوشت بھی گل گیا اور یہ اربیاں بھی گل گئیں ہیں اب اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گی اور میں آپ نے ان کو دکھاؤں گی کہ مزیدار سار بھی بھر میرا تیار ہے صرف پانچ منٹ پاتھ